اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی سی آرگینک اور میں ہو رائع آزم آج ایک ایسی خطرناک جڑی بوٹی کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دینے والا ہوں جو ہمارے لیے ہمارے جانوروں کے لیے اور ہماری فصلوں کے لیے انتہا سے زیادہ خطرناک ہے اور پاکستان کے اندر وہ تیزی سے پھیل رہی ہے اگر یہ جڑی بوٹی آپ کی فصلوں کے ارد گرد آپ کو کہیں نظر آتی ہے تو یہ اتنی خطرناک ہے کہ آپ کی فصل کی گروتھ بلکل روک دیتی ہے اور اگر یہی جڑی بوٹی ہمارے جانوروں کے پیٹ میں چلی جائے تو یہ خطرناک بیماری درما ٹائٹس کا سبب بنتی ہے اور اگر ہم اس کو ہاتھ سے چھولیں یا اس کی مہک ہماری سانسوں میں چلی جائے تو درما ٹائٹس کے ساتھ سانس کی خطرناک بیماریوں کا بھی یہ سبب بنتی ہے اس کے علاوہ دوستو یہ الرجی کا بھی سبب بنتی ہے جسم پر الرجی ہو جانے کی وجہ سے پورا جسم ریڈ ہو جاتا ہے تو خون کے اندر اس کے خطرناک جراسیم چلے جاتے ہیں یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا گاجر بوٹی ایک ایسی زریلی بوٹی ہے جس نے اپنا پھیلاؤ پاکستان کے اندر تیزی سے کیا ہوا ہے دوستو پاکستان میں عام طور پر پائی جانے والی یہ جڑی بوٹی ہماری فصلوں کے لیے ہمارے مویشیوں کے لیے اور ہمارے لیے انتہا سے زیادہ خطرناک ہے دیکھیں کہیں یہ جڑی بوٹی آپ کی فصل میں تو موجود نہیں ہے یہ جڑی بوٹی انسانوں کے اندر درما ٹائٹس نامی جلد کی بیماری کا سبب بنتی ہے اور سانس کی بے شمار بیماریوں کا سبب بنتی ہے اس کے ارد برد رہنے والے انسان فصلیں اور مویشی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اگر مویشیوں کی بات کی جائے تو درما ٹائٹس بماری کے علاوہ دودھ اور گوشت کو بری طرح متاثر کرتی ہے یہ جڑی بوٹی ہماری فصلوں کو اور ہمارے مویشیوں کو بری طرح متاثر کر رہی ہے گاجر بوٹی بہار اور گرمی کے مہینوں میں اپریل سے لے کر نومبر تک یہ اگ جاتی ہے آپ اپنے دائیں بے جائزہ لیتے رہا کریں گاجر بوٹی کہیں بھی نظر آئے تو آپ نے اس کو تلف کر دینا ہے لیکن تلف کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ نے ہاتھوں کے اوپر دستانے پہن لینے اور ہو سکے تو ماسک بھی پہن لیں تاکہ آپ کے ہاتھیں وہ درما ٹائٹس سے محفوظ رہیں گے اور آپ کی سانس کے ذریعے اگر اس کا مواد یا اس کے جراسیم اندر چلے گئے تو آپ کو سانس کی بماری لہاک ہو سکتی ہے اس لیے جس وقت بھی اس کو تلف کرنا ہے ملازم کریں یا آپ کریں تو تلف کرنے سے پہلے آپ نے ماسک اور دستانے لازمی پہن لینے اور اس بوٹی کو آپ نے کاٹ کر ایک ایسی جگہ پہ کھڑے کے اندر اس کو دفن کر دینا ہے تاکہ اس بوٹی کا وائرس فصلوں تک جانوروں تک اور انسانوں تک نہ پہنچ سکے امید کرتا ہوں میرے فارمر بھائیو آپ اس بوٹی کو اچھے طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اور اپنی فصلوں کے اوپر انتہائی کڑی نظر رکھیں یہ بوٹی بڑی خطرناک ہے اس سے ہمیں چھٹکارہ حاصل کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے جیسا طریقہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا میرے فارمر بھائیو آپ سے روکیسٹ ہے کہ اگر آپ ایگری کلچر کے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں اور اپنے فارمر بھائیو کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو دوسرے فارمر تک یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں آج کے لیے اتنا ہی اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی اللہ حافظ